اس حضیمت سے اس شرمندگی سے بچنے کے لیے جو بھارت کو لداخت میں جس کا سامنا کرنا پڑا جہاں پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ فوج جو اتنے بلنگو بانک دعوے کرتی ہے بہادری کے جس کے ریٹائر میجر جو ہیں وہ ایک بیٹھ کے یوٹیوب چینلز پر اور اپنے نیشنل ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر ایسے پھڑے مارتے ہیں اور ایسے بڑھ کے مارتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں وہ کتنے کو بہادر ہیں وہ تھڈوں سے لاتوں سے گھونسوں سے گالی اور وٹے کھا کے وہ فوج کئی کلومیٹر پیچھے تلی گئی وہ بہادر فوج جو جس کے ریٹائر لوگ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں وہ اتنے اتنے پیچھے سے لی گئی اور آج جب ہم لوگوں نے ان سے اس حوالے سے رابطہ کیا یہ کوشش کی کہ ہم ان سے یہ جانے ان سے اس کے اوپر بات کریں تو وہ جو میجر گورو آریا ہیں جو بڑے بہادر فوجی بنتے ہیں بھارت کے جو اتنے کو بہادر تھے کہ ان کو میجری پہ ہی ریٹائر کر دیا گیا ان کو اس سے آگے پرومو فوج نے اس میں ہمت ہی نہیں ہے کہ اتنے بہادر شخص کو ہم میجر سے آکے لے کہ جائے اتنا کوئی کلیبر تھا اس شخص کا کہ اس کو میجر ریٹائر کر دیا گیا اس میجر کو جب ہم نے رابطہ کیا کہ آپ ہم سے ہمارے ساتھ بات کریں آپ اپنے نیشنل ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے جو بھونکتے ہیں آپ ہمارے پاس آکے ہم سے ہمارے سامنے بات کریں لڑائی تو دور کے بعد ہم سے بات کرنے کی تو کم اس کم ہمت کریں تو وہ بہادر میجر گورو آریا نے ہمیں بلوک کر دیا اور ہم سے بات نہیں کی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس شرمندگی کا جس حضیمت کا جس رسوائی کا ان کو سامنا لداخ میں کرنا پڑا ہے اسی کا سامنا ان کو ہمارے ساتھ اس ٹیلی ویجن پر اگر وہ بیٹھتے ہیں ہمارے پرگرام میں ہم نے ان کو دعوت دی تھی اگر وہ یہاں پر بیٹھتے ہیں تو انہی چیزوں کا سامنا ان کو کرنا پڑنا تھا اگلے پرگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ میجر گورو آریا کے لیے درجن چھوڑیاں لے کر آئیں اور کوئی بندی وغیرہ بھی ان کے لیے لے کر آئیں تاکہ وہ چھوڑیاں پہن کر بھارت کے جو چورہوں میں جا کر وہاں پر وہ کچھ تماشا کریں اور اس سے جو کچھ پیسے اکٹھے ہوں وہ اپنی فوج کو اس سے کوئی تھوڑا سا اسلحہ خرید کر دے دیں تاکہ یا ان کی کوئی تھوڑی سی ٹریننگ ایسے کر دیں کہ جس سے ان کی فوج اس قابل ہو کے وہ لڑ سک یہ پرگرام میں ہوں گے